بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر یوٹیوب ویورز آمیر ایڈیوکیشن سسٹم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم لوگوں کی جو ڈسکشن ہے وہ ہے بیسیکلی ایک چھوٹی سی غلطی جس سے ہماری دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور ہماری آخرت بھی خراب ہوتی ہے بیسیکلی دیکھیں آمیر ایڈیوکیشن سسٹم جو ہے وہ ایک تعلیمی اور تربیتی ادارہ ہے ہمارا مقصد ہے تعلیم دینا یا تربیت دینا اب بہت سے ادارے ہیں وہ صرف تعلیم دیتے ہیں لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت کی بہت سا ضرورت ہے تربیت وہ ہے جو ہمارے پریکٹیکل لائف میں ہماری لائف کی امپلیمنٹیشن ہے ہم نے زندگی کیسے گزار نہیں ہے تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ دیکھیں ایک چھوٹی سی غلطی ہے جو کہ ہر بندہ کرتا ہے اور یوجیلی ہر گھر میں ہوتی ہے تو اگر آپ کے گھر میں بھی ایسا پرابلم ہے تو آپ نے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ سب سے پہلے کہ باتھرومز اکثر ہم لوگ نے دیکھا ہے گھروں کے باتھروم ان میں کیا چیز ہوتا ہے کہ ایک تو اٹیچ بات ہوتے ہیں دوسری چیز کیا چیز ہے کہ گھروں میں اکثر جو ہے وہ شوز جو ہے گھروں میں جو شوز ہوتے ہیں جو یوز کیا جاتے ہیں وہی شوز لے کے ہم لوگ باشروم میں بھی چلے جاتے ہیں تو ویورز میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں گھر کے ہر بندہ ایسا چھ یہ کوئی اتنی ایکسپینسیو نہیں ہے گھر بندہ جو ہے وہ واشروم کے لئے واشروم کے باہر جو ہے وہ ایک چپل رکھ لے تاکہ واشروم میں جب بھی جانا ہے تو گھر کی چپل اتار کے واشروم کی چپل پہن کے آرام سے جا سکتا ہے واشروم میں جائے اس کو یوز کرے اور یوز کرنے کے بعد جو ہے واپس آکے دوبارہ اپنی گھر کی چپل پہن لے ڈیفرنٹ شوز آتے ہیں ڈیفرنٹ سٹینڈز آتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ سامنے کے ایک سٹینڈ ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سٹینڈز بنے ہوئے بڑے پیارے پیارے سٹینڈ بنے ہیں خوبصورت بھی لگتے ہیں اور اچھے بھی ہیں یہ آپ اپنے واشروم کے باہر بھی لگا سکتے ہیں واشروم کے اندر بھی لگا سکتے ہیں تو جب آپ نے واشروم جانا ہے آپ نے یہاں سے چپل اتاری اور اتار کے یہ پہن کے اس کے بعد واشروم چلے گئے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ گھر کی چپل پہن کے واشروم میں جا رہے ہیں تو آپ نے چپل اتاری ہے نہیں اتاری اگر اور آپ سیدھا واشروم میں چلے گئے ہیں تو وہ واشروم کی چپل آپ پہن کر جب باہر دوبارہ یعنی وہی چپل جو واشروم میں پہنی ہے وہ لے کے دوبارہ باہر آتے ہیں تو پورے گھر میں چلتے پھرتے ہیں اکثر دیکھیں آپ کو پتہ ہے خواتین گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں تو اسی جگہوں پہ انہی جگہوں پہ اندر نماز ادا کرنی ہے اور وہی چپل جو باتروم میں گئے تھی باتروم سے جمز بھی لے کے آئیے ناپاکی بھی لے کے آئیے ایک چیز ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہے کہ واشروم کے اندر ہنڈر پرسنٹ ناپاکی ہے ناپاکی ہے مطلب ناپاکی ہے تو پھر اگر وہی چپل آپ پورے گھر میں لے کے موف کریں گے تو کیا ہوگا پورا گھر ناپاک ہوگا یہ فیکٹ ہے حقیقت ہے اگر آپ واشروم میں چپل لے کے گئے ہیں اور واپس آئے ہیں آ کے آپ نے گھر میں پھر ٹرکے اس کے بعد ایک جگہ چپل اگر اتار بھی دیئے کچھ لیڈیز ایسی بھی ہیں جو ننگے پاؤں گھر میں پھرتی ہیں یا بچے ننگے پاؤں پھرتے ہیں اگر ننگے پاؤں پھر رہے ہیں تو ان کے پاؤں نیچے سے ناپاک ہو رہے ہیں اور وہی پاؤں لے کے وہ بیٹ شیٹ پر چڑھتے ہیں وہ بیٹ شیٹ پر لے کے چلیں گے بیٹ پر لے کے چڑھیں گے پاؤں اور بیٹ بھی گندہ ہوگا بیٹ بھی سارا ناپاک ہوگا آپ کے پیلو کبر بھی ناپاک ہوں گے وہی اسی بیٹ پر جو انہوں نے رضائی وغیرہ لینی ہے یا بلینکٹ لینی ہے تو پاؤں ٹچ ہوں گے وہ بھی چیزیں ناپاک ہوں گی آپ کے گھر کی ہر چیز ناپاک ہے ہر چیز ناپاک ہے اور اگر ہر چیز ناپاک ہے تو آئیے ہی دیکھ لیں کہ آپ نے نماز بھی پڑھنا ہے قرآن بھی پڑھنا ہے ہر چیز آپ کے گھر کی ناپاک ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ سامنے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ میٹ ہیں واشروم کے میٹ ملتے ہیں سو روپیہ ڈیڑھ سو روپیہ اور نہیں ہے تو کوئی پرانے کپڑوں کا میٹ بنا لیں جس وقت چپل پہن کے واشروم میں واشروم کی چپل پہن کے واشروم میں گئے ہیں واپس آئے ہیں میٹ پہ پاؤں اپنے آپ نے فوٹ جہاں وہ ڈرائے کی ہیں اور ڈرائے کرنے کے بعد واپس دوبارہ آپ نے وہی چپل پہن لئی ہے اس سے کیا ہوگا کہ گھر میں گندگی بھی نہیں پھیلے گی پانی کا بھی مسئلہ نہیں آئے گا کہ گھلے پاؤں لے کے چپل لے کے پھر رہے ہیں بیچ میں اور دوسرا یہ ہے کہ ناپاکی سے بھی آپ بہت زیادہ بچ جائیں گے اب یہ دیکھیں میں نے سٹینڈ سامنے کے دیکھیں یہ چھوٹا سا سٹینڈ ہے ہارڈلی کتنے کا ہوگا 110 سے 120 ربے کا ہوگا آپ کو میں نے پہلے بھی ایک سٹینڈ دکھایا تھے جو کہ وال پہ لگ جاتے ہیں اس طرح کے سٹینڈ آپ رکھ لیں واشروم کے بعد اور اس میں ساری چپل رکھ لیں اور چپل جب بھی پہننی ہے وہ یہاں سے نکالی اور چپل پہن لی اب یہ دیکھیں کہ ایک چیز زور ایس پر اسلام اسلام کے مطابق مرد عورت کی چپل نہیں پہن سکتا تو یہ ایک فیکٹ ہے یہ حقیقت ہے بہت سے لوگ اس پہ ایگری کرتے ہیں اور ہر بندہ اس کو سمجھتا بھی ہے اور بہت سے معصوم لوگ ہیں جن کو یہ بات نہیں بتا تو یاد رکھیں جینٹس کی چپل الگ ہونی چاہیے اور لیڈیز کی چپل چاہیے وہ الگ ہونی چاہیے آپ بڑی پیاری پیاری چپل بہت سستی چپل ملتی ہیں یہ لے کے گھر باتھروم کے باہر رکھ سکتے ہیں اور جب یوز کرنا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہ بچوں کی چپل ہیں یہ بھی رکھیں کہنے کا مقصد ہے ایسا نہیں ہے یہ ساری چیزیں اتنی ایکسپنسف نہیں ہیں ہارلی ایک دفعہ کا خرچہ ہے میرے خیال میں چار سو پانسو روپے میں یہ ساری چیزیں سمیت یہ سب کچھ آ سکتا ہے اور آپ اس کے بعد بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں آپ کی دنیا بھی بچ جائے گی آپ کی آخرت بھی بن جائے گی یاد رکھیں گناہ گناہ ہے تو یہ میں ایک بہت پھر ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چیز مینرز میں آتی ہے میں نے بہت سے گھر دیکھے ہیں جو ویل اسٹیبلش ہیں ان میں اکثر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ ان کے واشیروم کے بعد چپل پڑی ہوتی ہے لیکن بہت سے گھر میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جس میں یہ مطلب پورے گھر میں یہ نپاکی آ رہی ہے تو کانیلی ایک دوسرے سے شیئر کریں اسٹیز کو اور اسٹیز کو امپلیمنٹ کریں اپنے گھر میں صرف اس کو خود تک محدود نہیں رکھنا امپلیمنٹ کریں آپ امپلیمنٹ کریں گے آپ کے دیکھا دیکھی کوئی اور بھی کرے گا اکثر گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے وہ شروع میں کہیں گے وہ کہیں گے یار یہ کہ ان کے تو بڑے چوچلے ہیں باتھروم کے لئے علیدہ چپل ہے گھر کے لئے علیدہ چپل ہے باہر کے لئے علیدہ چپل ہے لیکن بات چوچلوں کی نہیں ہے بات rules regulation discipline کی ہے آپ ایک برائی سے بچ رہے ہیں thank you for watching youtube channel armory education system کی طرف سے آپ کا شکریہ thank you اسلام علیکم